اسلام علیکم لیو برڈ ویلی کی اس ویڈیو میں خوش آمدید اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے ایک سک برڈ کو کراپ فیڈ کروا سکتے ہیں یہ ایک لیو برڈ ہے یہ کچھ دنوں سے بیمار ہے کیونکہ پچھلے ایک ہفتے میں لہور میں بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی تو میں جب گیا دانا پانی ڈالنے اس کو اور میں اس کے کیج کے پاس گیا تو میں نے دیکھا تو یہ زمین پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنا سر پروں میں ڈالا ہوا تھا اور یہ میں نے جب اس کو پکڑا تو دیکھا تو یہ بہت ہی کمزور ہو گیا ہوا تھا اس کی ہڈی نکلی ہوئی تھی اور آنکھیں بھی اس نے بند کی ہوئی تھی یہ اڑ بھی نہیں سکرا تھا تو میں نے پھر اس کو فوری طور پر کلونی سہلیدہ کیا ایک سیپرٹ کیج میں ڈالا اور اب میں اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں یہ کچھ کھاپی بھی نہیں رہا تھا جس کی وجہ سے بلکل سو گیا تھا اب بھی یہ نہیں کھا رہا لیکن میں اس کو ہینڈ فیڈ کروا رہا ہوں تو یہ اب پہلے سے بہت بہتر ہے اگر میں یہ اس کو ہینڈ فیڈنگ نہ کرواتا تو اب تک شاید یہ زندہ نہ ہوتا ہینڈ فیڈنگ کے لئے آپ کو جو چیز چاہیے وہ اس میں آپ کو ایک کیٹی کی ایکزیکٹ ہینڈ فیڈنگ چاہیے یہ کہیں سے بھی مل جاتی ہے ہر شہر میں اویلیبل ہے لہور میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ ٹرنٹر مارکٹ سے اس کو آسانی سے لے سکتے ہیں میں نے بھی ٹرنٹر مارکٹ سے ہی لیا ہے یہ ایک پاؤ کا پیکٹ آتا ہے تقریباً ساڑے چار سو روپے کا اور اس کے ساتھ آپ کو ایک سرنج چاہیے سرنج یہ تقریباً 5 سی سی کی سرنج ہے اور اس کے ساتھ یہاں تو آپ ایک کروپ نیڈل لے لیں یہ کروپ نیڈل ہے اس سے بھی ہینڈ فیڈنگ ہوتی ہے یا سائیکل کا والو ہوتا ہے اس سے بھی آپ اسے کروا سکتے ہیں سائیکلوں والی دکان سے یہ سانی سے مل جاتا ہے اس کو پر چڑھا لیں اور اس سے ہینڈ فیڈ کرائیں میں اس کو کروپ نیڈل سے بھی ہینڈ فیڈ کروا رہا تھا لیکن یہ الٹیاں کر رہا تھا جو میں اس کو کھلاتا تھا وہ زیادہ فیڈ جو تھی وہ باہر پھینک رہا تھا تو اب میں اس کو والو سے کروا رہا ہوں والو میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ جب والو اس کے کروپ میں ڈالو تو یہ اپنی چونچ سے اس کو پکڑ لیتا ہے اندر نہیں جانے دیتا کروپ نیڈل ایزیلی کروپ میں چلی جاتی ہے لیکن اس میں یہ جو ہے فیڈ زائر کرتا باہر پھینک دیتا ہے تو میں نے اب یہی جو ہے اسٹیمیٹ لگایا ہے کہ اس میں اب پروپ جو اس کی والو ہے وہی سب سے بہتر ہے تو لیکن اس سے میں اس کو یوز کروں گا اس کی چونچ کو کھولوں گا اور میں اس کو سائیکل کے والو سے ہینڈ فیڈ کراؤں گا تو پہلے تھوڑی سی فیڈ بنا لیتے ہیں جتنی اس کو میں نے دینی ہے میں نے دو چھوٹی پیالیاں رہی ہوئی ہیں ایک میں پانی ہے اور ایک کے اندر میں فیڈ بناوں گا تھوڑا سا پانی میں اس کے اندر مکس کرتا ہوں آج کل گرمی ہے تو گرمیوں میں آپ نے تھوڑی سی پتلی فیڈ بنانی ہے کیونکہ گرمیوں میں پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے برڈ کو تو میں تھوڑی سی پتلی بناوں گا سردیوں میں آپ تھوڑی سی گاڑی بنا لیں اس کو یہ میں نے فیڈ اس کو اچھی طرح سے پانی میں اس کو میں مکس کر رہا ہوں اور اب میں یہ سوئنج میں بھر لوں گا تقریباً پانچ سے سات سی سی میں اس کو فیڈ کروا رہا ہوں یہ اس کے آپ میں چلا گیا ہے اور اب میں اس کو فیڈ کروںے tak تو فرنڈز آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیو ورڈز کو کراپ فیڈ کرانا کافی ایزی ہے صرف ان کا مو کھولنا ہی مشکل ہوتا ہے باقی ایک دفعہ جب کراپ میں ان کے چلا جائے تو ایزی لی آپ فیڈ کروا سکتے یہ میں دن میں دو دفعہ اس کو فیڈ کروا رہا ہوں ایک صبح کروا رہا ہوں ایک شام کو کروا رہا ہوں دوپہر کے ٹائم اگر ضرورت ہو دو تین سی سی تو وہ میں کروا دیتا ہوں عام طور پر پانچ سی سی سے سات سی سی جو ہے وہ میں ایک ٹائم پر اس کو فیڈ کروا رہا ہوں تو اب یہ بہت پہلے سے بہتر ہے اس کی حالت اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا میں اس کو ہینڈ فیڈنگ کرواتا رہوں گا تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور لاؤو برڈز کو ہینڈ فیڈنگ کروانے کا طریقہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اس کے ساتھ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.lovebirdvalley.com اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا اور اپنے برڈز کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ